خطبہ جمعہ رب مکی اردو ترجمہ بتاریخ ستائیس آٹھ چودہ سو بیالیس ہجری تابق نو اپریل دو ہزار اکیس عسوی ستیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عسامہ بن عبداللہ خیات حفظ اللہ ترجمہ حفظ الرحمن تیمی موضوع رمضان کا استقبال اور تدبر قرآن ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمارے اوپر روزہ کو فرض کیا اور اسے سلامتی والے گھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بنایا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں جو صاحبِ حوض بلندرجات اور عظیم مقام والے ہیں اے اللہ ہمیشہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر ان کے عالو اصحاب پر ہمیشہ نازل ہونے والا درود و سلام قیامت تک اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو اس کی رضا کے لئے جلدی کرو اور اس کے غضب کی اسباب سے بچو یاد رکھو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو تو اس ملاقات کے دن کی تیاری کرو اور اس کے لئے توشہ لے لو تمہیں دنیا کے زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے اللہ کے بندو جب مسلمانوں پر مبارک مہینہ رمضان کا زمانہ سایہ فغن ہوتا ہے تو اہلِ خیرت اس مناسبت کے جمال و جلال اور اس مہینے سے ملنے کی زبردست خوشی کے مابین تھوڑی دیر ٹھہر کر ان دو خوشیوں کو یاد کرتے ہیں جن کے بارے میں رسولِ حدہ صلوات اللہ وسلام علیہ نے اپنی اس قول کے ذریعے فرمایا روزدار کے لئے دو خوشی ہے ایک خوشی افطار کے وقت دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے تو یہ یاد کرنا انہیں اس خوشی کے محرکات اور اس خوشی تک پہنچانے والے اسباب اور اس سے وابستہ روزے کی حقیقت سے متعلق لمبی سونچ پر ضرور اُبھارے گا اس طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پی نہ چھوڑ دے اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عادت و اتوار کے طور پر روزہ رکھنے والوں کا روزہ نہیں ہے بہنی طور کے اس کے یہاں کے لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھے اسی طرح دل برداشتہ افزردہ اور جھجلا کر اور اپنے نفس پر زیادتی کر کے روزہ رکھنے والوں کا بھی روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ تو ان کا ہے جو اس مہینے کا استقبال اس عظم کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو انجام دینے کے لئے اس موقع کو غنیمت جانیں گے جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے جن سے ان کے نفس پاک ہوں گے ان کی روحیں بلند ہوں گی اور ان کے دل مطمئن ہوں گے اور جن کے ذریعے وہ اپنی زبان نگاہ اور آزا کی حفاظت کریں گے اسی طرح روزہ اس کا ہے جو اس یقین کے ساتھ روزہ رکھے کہ وہ حق تعط اور تقرب ہے جس کے ذریعے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ کے پاس روزہ کے عجر کی امید اور بہتر وعدے کی توقع کرتے ہوئے جو اس حدیث میں وارد ہوا ہے جسے بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا جس نے ایمان اور عجر کی امید کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ مغفرت جمہور اہل علم کے نزدیک ان گناہوں کے ساتھ خاص ہے جو کبیرہ گناہوں کے علاوہ ہوں کیونکہ کبیرہ گناہ کا کفارہ سچی توبہ اور حق کو حقدار تک لوٹانا ہے اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز پنجگانہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو اس کے درمیان کا کفارہ ہے اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے روزہ وہ ہے جس کے شروط و واجبات کی حفاظت کی جائے اور جس کے عداب اور مستحبات کا خیار لکھا جائے روزہ کو عیبدار بنانے والی اور اس کی صفائی کو گدلہ کرنے والی اور اس کی عجر کو کم کرنے والی چیزوں سے اجتناب کیا جائے نتیجتاً روزہ دار اس روزہ کی وجہ سے ربانی نوازش کے فیض و سیع نعمت الہی سے وحر ور ہوتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قول کے ذریعے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے چکڑ دیا جاتا ہے اس انجام تک لے جانے والا سب سے بڑا سبب اور یہاں تک پہنچانے والا سب سے مضبوط متدگار یہی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سب سے بہتر ہتیار اور سب سے افضل توشہ بنایا جائے کیونکہ یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کے بقول سب سے مکمل طریقہ مقصد تک پہنچانے والا سب سے بڑا وسیلہ اور نفسوں پر سب سے آسان طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بکسرت بہت ساری عبادتیں کرتے تھے چنانچہ آپ بہت زیادہ صدقہ، احسان، قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر اور اتقاف کرتے تھے آپ رمضان کو جتنا عبادت کے لئے خاص کرتے تھے اتنا اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کو خاص نہیں کرتے تھے حضرت جبریل ہر رات آپ کو قرآن کا دور کرا دے تھے جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ تیز تیز و تند ہوا کی طرح سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہو جاتے اللہ کے بندوں بے شک وہ لوگ جو اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں اور اس راستے پر چلتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے واضح کردہ اس روشن شعرہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ان کی خوشی دوبالہ ہوگی اور ان کو مکمل خوشی حاصل ہوگی جس نے اچھے طریقے سے کھیتی کی خالص بیچ چنا اور اسے اچھے طریقے سے بویا تو اس کا یہ حق ہے کہ کٹائی کے دن وہ اپنی کٹائی سے خوش ہو جہاں تک اس کی بات ہے جس نے نہ تو کھیتی اچھی طرح سے کی اور نہ بوائی اچھے سے کی تو اس جیسوں کے لئے خوشی کہاں سے آئے گی کہاں سے وہ خوش ہوں گے اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو وہ عمل کرو جس کے ذریعے تمہیں مکمل سرور اور عظیم خوشی حاضل ہو اور یہ عمل ہے اپنے مہینے کا اس کے شائع نشان جد و جہد اور بھلائیوں میں باہم سبقت کے ذریعے اچھے طریقے سے استقبال اور خیر مقدم کرنا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کو اپنے نفس کی بھلائی دیکھ لائیں تو یہ اللہ کی قسم کتنا عظیم موقع ہے اور جس نے اس موقع کو غنیمت جانا اس کے لئے کتنی بڑی کامیابی ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہے تم جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنے چاہیے اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں وہ جاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرلو اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں وہ برا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے موسیقا موسیقا ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی رہبری کرتا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ درست طریقہ والے اور عظیم اخلاق والے اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر ان کی آل و اصحاب پر جو بہت زیادہ فضل و بھلائی والے ہیں اما بعد اے اللہ کے بندوں اس مہینے میں جسے اللہ نے تمام مہینوں میں نزول قرآن کے لئے خاص فرمایا تلاوت قرآن کی عظیم فضیلت اور بے شمار عجر ہے جس پر دلائل بھڑے پڑے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لئے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور یہ نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام می میں ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور می میں ایک حرف ہے اس حدیث کی روایت امام ترمیزی نے اپنی جامعے میں صحیح سنت کے ساتھ کی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا اس حدیث اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس معنی کی اور بھی کئی احادیث ہیں مسلمان کے لئے اس مہینے میں جس طرح اپنے رب کی کتاب کی بہت زیادہ تلاوت کرنا بہتر ہے اسی طرح اس کے لئے یہ بھی بہتر ہے کہ اس تلاوت کو اس تدبر سے خالی نہ رکھے جو اسے عمدہ معانی اور عظیم مقاصد سے آگاہ کر آئے اس کے لئے وہ اپنے رب کے کلام کی تلاوت کے وقت اپنے دل کو حاضر رکھ کر مدد لے تاکہ جو وہ پر رہا ہے اس کو سمجھنے اس سے اثر لینے اور اس کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرنے میں وہ اس کے لئے مددگار ہو قرآن کی عظمت اس کی علو قدر اور بلند مقام کو ذہن میں رکھنے سے اسے یہ چیز حاصل ہوگی اور یہ احساس رکھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ الہ حق اور رب معبود کا کلام ہے جس کا کوئی نظیر اور مثل نہیں ہے اور نہ اس پاک ذات کی عظمت اس کے کمال ذات اور اسماعی صفات کی کوئی انتہا ہے اسی طرح جب وہ قرآن کی تلاوت کرے تو ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی کے ساتھ پڑھے جو اس سے اس معانی میں غور و فکر کرنے اور سمجھنے میں ساتھ ہی حروف اور الفاظ کی کما حقہ ہوا دائیگی میں مدد ملے گی جو شخص اس کتاب کے چچمے سے پورا مہینہ سیراب ہوتا رہا اس سے لطف اندوز ہوتا رہا اور بڑے سکون توازع فارغ البالی اور دل جمعی کے ساتھ اس کی کما حقہ تلاوت کرتا رہا اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ قرآن کو اپنے دل کی بہار بنا لے کہ اس سے اپنے دل کو آباد کرے اس سے اپنے پہلو کو بھر لے اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دے اس کے آداب پر چلے اور اس کے اخلاق کو اپنائے قلاصہ کلام یہ ہے جیسا کہ آجری رحمہ اللہ نے فرمایا انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو گویا یہ اس کے لئے آئینہ کی طرح ہو جاتا ہے جس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا عمل خراب ہے اس کے مولا نے جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچتا ہے جس پر اپنی سزا سے ڈڑایا ہے اس سے وہ ڈرتا ہے جس میں اس کے مولا نے رغبت دلائی ہے اس کی رغبت اور امید کرتا ہے تو جس کی حالت ایسی ہوگی وہ قرآن کی کمہ حق تلاوت کرے گا اور اس کی کمہ حق پاسداری کرے گا اور اس کے لئے قرآن گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوگا انیس اور محافظ ہوگا اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو قرآن کے مہینے میں قرآن کے دسترخان کی طرف لکھو کیونکہ اس کا بدلہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے اور بلند و بالا جنتوں کی زندگی ہے اور ہمیں شاید رکھو کہ اللہ تعالی نے تم کو خیر انام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے اللہ تعالی اور اس کے فرستے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اللہم سلے على محمد وعلا لحمد کمہ سلیتا على ابراہیم وعلا لحمدنکہ حمیدون مجید اللہم warik على محمد وعلا لحمد وعلا لحمد کمہ بارتا على ابراہیم وعلا لحمد انکہ حمیدون مجید موسیقی